الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَا مَدْلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَوُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِفْ لَا مِّمِم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ میرے نہائیتی قابل قدر مسلمان بھائیو میرے بزرگو گھروں میں سننے والی مسلمان ماں و بہنو آپ حضرات کے سامنے سورہ بکرہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کر کے سورہ بکرہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دوبارہ شروع کرنے کی توفیق اللہ نے میسر فرمائی ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تفسیر کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ بکرہ یہ اس کا نام البکرہ اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ اس کے آگے آٹھیں رکوں میں ایک قصہ بیان ہو رہا ہے جس میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو چکا تھا اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیا تھا تو گائے زبا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو زبا کرو اور پھر اس سے گوش کھاٹ کر اس مردے سے لگاؤ مردے کے ساتھ لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے گا وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا تو اسی بنا پر اس صورت کا نام اس گائے کے واقعے کے ذکر کی بنا پر یہاں پر اس کا نام جو رکھا گیا ہے البقرہ بقرہ کہتے ہیں کیا ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں اس صورت کا نزول کا جو زمانہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو پہلی جو صورت نازل ہونا شروع ہوئی اس صورت بقرہ تھی اس میں بعض آیتیں اس کی مکی بھی ہیں لیکن مفسرین کا ایک اصول ہے اس اصول کی بنیاد پر اس کو مدنی صورت کہا گیا ہے ان آیات کو بھی مدنی کہا گیا ہے اصول کیا ہے کہ جو بھی صورت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت کہلاتی ہے اور جو صورت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اگرچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے بعد واپس مکہ مکرمہ آئے تو کوئی صورت وہاں مکہ میں نازل ہوئی پھر بھی وہ صورت کیا کہلاتی ہے مدینی صورت کے لائے یہ ایک اصول اور ایک ہی ضابطہ ہے تو اسی بنا پر اس کے اندر بھی بعض صورتیں بعض آیات ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا نام کیا ہے مدینی صورت ہے اب یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس کا نزول جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد اس کا نزول شروع ہوا اور ضرورت کے مطابق مختلف زبانوں میں اس کی آیات کا نزول جاری رہا حتی کہ آخری آیت تک یہ آخری آیت بھی جو اسی صورت کی نازل ہوئی ہے اس طرح آگے آنے والا ہے کہ سود کے مطالق یہ آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد سود کی حرمت کا ذکر آیا ہے اور وہ آیت بھی کیا ہے سورہ بکرہ کی ہے سورہ بکرہ کی یہ آیت ہے اور یہ آیت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی حالانکہ سورت کونسی ہے مدینی سورت ہے اسی طرح اس کی جو آخری آیت قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آئی دس ہجری سندس ہجری میں دس ذلجہ کو جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ہجت الویدا کے انہی جو فرائض تھے اس کو سر انجام دے رہے تھے تو آخری آیت یہ آخری آیت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر پھر اس کے بعد وہی کا سلسلہ تا قیامت بند ہو گیا تا قیامت وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر جبراہیل علیہ وسلم کا قرآن کریم لے کر آن اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے کر آنے کا سلسلہ کیا ہو گیا یہ بند ہو گیا اور اس کے اسیعہ نوے دن کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر دارِ عبدی کی طرف کیا ہے چل پڑے اس سورت کی سورہ بکرہ کی کل آیات تقریباً دو سو چھ آسی ہیں وہ ہم آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کلمات جو ہیں چھ ہزار دو سو اکیس کلمات ہیں اس کے اور فرماتے ہیں پچیس ہزار پانچ سو اس کے حروف ہیں پچیس ہزار پانچ سو اس کے حروف بتا رہے ہیں اب اس میں سورتوں کی ترتیب جو ہے قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں سورہ فاتح ہے سورہ بکرہ ہے آل امران ہے سورہ نیسا ہے تو یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی سورتوں کی یہ ترتیب صحابہ اکرام نے اپنی طرف سے وضع نہیں کی ہے پہلے تو ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم ایک ایک سورت ایک کتابی شکل میں تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی ترتیب کو یہ کیا کہ ساری سورتوں کو آرڈر میں رنگ دیا اور یہ ان کا آرڈر میں سورتوں کو کرنا اور صحابہ اکرام کا اس کے اوپر اجماع کر لینا اور اس کو اچھا فعل تصور کرنا اور اس کے اوپر متفق ہو جانا یہ اس بات کی اوپر غمازی نہیں کرتا کہ صحابہ اکرام نے یہ فعل اپنی طرف سے کیا ہے بلکہ یہ سارے کا سارا کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب تھی اسی طرح قرآن کریم کی آیات جو ہیں آیتیں کوئی ترتیب جو آتی ہے کیونکہ ساری سورت تو ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی نا وقتاً فوقتاً ہی آیت اس کی آیات نازل ہوئی جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سورہ آخری آیت قرآن کریم کی آخری آیت وہ سورہ بقرہ کی ہے حالانکہ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ آخری سورت نہیں ہے لیکن آخری آیت جو نازل ہوئی ہے آخری آخری آئت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر پائی جاتی ہے تو گویا اس بناہ پر یہاں پر ترتیب جو آیتوں کی آتی ہے تو یہ آیتوں کی ترتیب بھی کیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے اندر رکھ دو اور فلاں آیت کے بعد رکھو فلاں آیت سے پہلے رکھو تو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جو کاتبین وہی ہوا کرتے تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ میں لکھ دو فلاں جگہ میں اس کو لکھ دو پھر آگے اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں بڑی صورت ہے فضیلت والی صورت ہے تو بڑے فضائل ہیں اس کے تو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل آتے ہیں میں سے ایک ہی روایت آتی ہے فرمایا کہ فرمایا ہر چیز کا ایک آلہ اور برتر حصہ ہوا کرتا ہے ایک نمائع اس کا یعنی حصہ ہوتا ہے تو فرمایا پورے قرآن کریم کے جو سنام ہے جسے عبروی یا آلہ اور بلند چیز جو کہا جاتا ہے وہ صورت بکرہ ہے سنام کے تہیں اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے تو اونٹ کے اوپر وہ کوہان عبری ہوتی ہے نمائع نظر آتی ہے تو فرمایا جس طرح اونٹ کی کوہان نمائع نظر آتی ہے اسی طرح صورت بکرہ قرآن کریم کے اندر کے آئی یہ نمائع نظر آتی ہے نمائے نظر آتی ہے فرمایا اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت آتی ہے فرمایا کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَوْ بَقَرَ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا تو سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے شیطان جنات بھی ہوتے ہیں اس میں شیاطین بھی ہوتے ہیں فتنے فساد سارے جو گھروں کے اندر ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اللہ رب العالمین کہے اس گھر کو محفوظ فرما دیتے ہیں اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھا کرو فَإِنَّ أَخْذَهَا اس لیے کہ سورہ بقرہ کا سیکھنا اور اس کا حاصل کرنا فرمایا برکتن یہ باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا یہ حسرتن یہ باعث نقصان ہے کہ سورہ بقرہ کو حاصل کرو اس میں برکت ہے اور اس کا چھوڑنا جو ہے یہ کیا ہے نقصان نقصان کا باعث نقصان ہے تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے حاصل کرنے جو حاصل کر لیتا ہے اس کے اوپر یعنی اہلِ باطل جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتے اب اہلِ باطل سے کیا مراد ہے تو امام کرتبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے معارف القرآن میں معارف القرآن میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جادو گر ہیں کہ جو جادو کرتے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جو آدمی سورہ جادو شیعتین لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں سے یعنی جن کے جن کے جن کے یہاں پر دل نہیں ہوتا ہے ظالم درندے ہوتے ہیں بیڑی ہوتے ہیں انسانوں کی روپ میں بیڑیاں نمائے انسان ہوتے ہیں جادو کر کے لوگوں کی گھروں کو تباہ برباد کر لیتے ہیں ہستے بستے گھر جو ہے اجار دیتے ہیں میہ بیوی کے درمیان ایسے تعویزات کر کے ایسی حرکتیں کر کے ان کی گھروں کو اجار دیتے ہیں تو یہ کیا ہے انسان نمائے درندے کہلاتے ہیں سورہ بکرہ کو پڑے گا تو سورہ بکرہ جو ہے ایسی صورت ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو گر جو ہے یہ کابو نہیں کر سکتے تو جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے گی اس گھر میں یہ کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے اور معلم العرفان تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی اسی فرشتے اس کے ساتھ آیا کرتے تھے زمین کے اسی اسی اس کے ساتھ اترتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو شیعتین اس گھر سے کیا ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں شیعتین بھاگ جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ تم کی روایت سے یہاں پر ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ سورہ بکرہ جو ہے اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے ایک ایسی آیت ہے فرمایا جو تمام قرآن کریم پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ شرف اور فضل والی ہے اور فرمایا وہ کون سی آیت ہے آیت الکرسی ایک آیت وہ کیا ہے پورے قرآن کریم میں کیا ہے سب کے سب کے اوپر تمام آیات کی اوپر کیا ہے فضیلت اور شرف رکھتی ہے وہ آیت الکرسی ہے اسی طرح حضرت عبدالعی بن مسعود رجل نصر روایت آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بکرہ کی دس آیات ایسی ہیں دس آیات ایسی اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو فرمایا اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل آیال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز جویں پیش نہیں آئی گی ہر چیز سے رب العالمین کیا فرما دیں گے اس کو محفوظ فرما دیں گے فرمایا اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون دیوانے کے اوپر پاگل آدمی اس کے اوپر پڑھی جائیں تو اس کو اللہ رب العالمین فاقر نفس سے فرما دیں گے اور فرمایا وہ دس آیتیں کونسی ہیں دس آیات کونسی ہیں فرمایا چار آیتیں سورہ بکرہ کی ابتدائی علی فلاح میم سے اولائک امر مفلحون تک یہ چار آیتیں اور فرمایا تین آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں لگا دیں کیا ہے ممفیہ خالدون تک یہ آ جائے گا اور پھر فرمایا اس کے بعد کی دو آیتیں جو بالکل آخر والی سورہ بکرہ جہاں ختم ہوتی ہے تو یہ جو آیتیں ہیں یہ آیت جو آدمی پڑھے گا تو رب العالمین کیا ہے اس کو محفوظ فرمانے کے تو یہ یہ بڑی قیمتی سورت ہے اور یہ جو دس آیتیں ہیں آج کل تو ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی روتا ہے ان چیزوں سے پریشان ہے کیونکہ انسان انسان کا دشمن ہو چکا ہے مسلمان مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھول چکا ہے کہ من اضا مسلمن فقد اضانی جس نے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ومن اضانی فقد اضلہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العالمین کیا تکلیف دی تو یہ ایک دوسرے کے خلاف کیا ٹوٹ کے ٹوانے پتہ نہیں کیا سے کیا کر لوگ اس کی اوپر لگے ہوئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہائیتی خطر نہ کہ ہر مسلمان کو ایک اپنے مسلمان بھائی کا کہا ہے احترام کرنا چاہیے نقصان نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی نقصان سے ہر انسان کو بچنا چاہیے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے آدمی کے اوپر کوئی ظالم درندہ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو یہ آیتیں پڑھیں اللہ رب العالمین کیا ہے احفاظت فرمائے گا اللہ رب العالمین کیا کرے گا احفاظت فرمائے گا فرمایا اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے تمام صورتیں جو اللہ رب العالمین کے کلام ہونے کے اعتبار سے تمام صورتیں آپ اس میں کیا ہے برابر ہیں لیکن مزامین کے اعتبار سے بعض صورتوں کو بعض کے اوپر فوقیت حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر افضلیت حاصل ہوتی ہے کس طریقے سے تو فرمایا یہ جو سورہ بکرہ ہے نا اس سورہ بکرہ کو تمام سورتوں کے اوپر کیا ہے ایک درجہ فوقیت حاصل ہے اس کو فوقیت حاصل ہے کس اعتبار سے اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو مزامین بیان ہوئے ہیں ان مزامین میں سے تمام پھیلے ہوئے جتنے بھی مزامین قرآن کریم کے اس سارے کے سارے سورہ بکرہ کے اندر پائے جاتے ہیں کس کے اندر پائے جاتے ہیں سورہ بکرہ کے اندر پائے جاتے ہیں اب اس میں عقیدہ عقیدے کے اعتبار سے توحید کا عقیدہ ہے قرآن کریم میں بیان ہوا ہے رسالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آتا ہے آپ کی نبوت کا ذکر آتا ہے اسی طرح آسمانی کتابیں ہیں ان کا ذکر ہے آخرت کا ذکر آتا ہے تو یہ عقیدے کے اعتبار سے جتنی چیزیں وہ ساری سورہ بکرہ میں پائے جاتی ہیں اسی طرح جو عامال ہوتے ہیں انسان کے عامال ہیں انفاق فی سبیر اللہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو اس سب کا ذکر کیا ہے اس میں آجاتا ہے اس طرح معاملات ہی انسانوں کے آپس میں روز مرہ زندگی گزارنے کے معاملات ہیں جس طرح نکاح ہے طلاق ہے قساس ہے اور رہنے کرزہ ہے سود وغیرہ یہ ساری چیزیں جو تفسیر کے ساتھ اس صورت کے اندر کیا ہے اس صورت کے اندر پائی جاتی ہے اسی بنا پر اس صورت کا نام تفسیر جواہر القرآن میں ہے لکھا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسی بنا پر اس صورت کو صورت صورہ بکرہ کو فستات القرآن کہا گیا ہے فستات کہتے ہیں خیمے کو خیمہ کہ یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے خیمہ جس طرح خیمہ کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو خیمہ ان کے پر کیا ہوتا ہے حاوی ہوتا ہے تو اسی طرح صورہ بکرہ جو ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے تمام صورتوں کے اوپر کیا یہ حاوی ہے یہ صورت کیا ہے حاوی ہے اسی طرح یہاں پر ایک دوسری بات تفسیر معارف القرآن میں لکھی ہے وہ بڑی زبرزد بات ہے فرمایا یہ اتنی عظیم صورت ہے اتنی عظیم صورت ابن عربی کے حوالے سے انہوں نے نکل کیا ہے فرماتا ہے صورہ بکرہ میں ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اور ایک ہزار اللہ رب العالمین کی نہیں ہیں جس سے منع کیا ہوا ہے وہ وہ ہیں اور فرمایا ایک ہزار اس میں حکمتیں ہیں اور فرمایا ایک ہزار خبر اور قصص جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے فرماتے ہیں کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس صورت کو سیکھنے لگے تو کتنا عرصہ لگا بارہ سال بارہ سال صرف سورہ بکرہ کو سیکھنے میں لگا کیونکہ ہزاروں کے اصلاحب سے اس میں مسائل ہیں اس میں واقعات ہیں حکمت ہیں نوائی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کے کتنے سال لگے بارہ سال بارہ سالوں سے اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس صورت کو سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا ہے آٹھ سال صرف کر کے اس صورت کو سیکھا ہے اتنی عظیم صورت ہے اتنی بڑی صورت ہے اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس صورت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں کی اور مجھے سمجھانے کی آپ سب کو سمجھ نہیں کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن وقینا حضابنا ربنا آمنا فقفل لنا غلوبنا وکفر عنا سیہتنا یا عزیز یا غفار لا الہ الا انت سبحان اکنی کنت بن الظغالبین یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو ما فرما اللہ ہم سب کے حال پہ درگزر کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دے یا اللہ ہم سب کی پریشانی غموں کو دور فرما دے بیماریوں کو دور فرما دے یا اللہ ہدایت کے راستے پہ ہم سب کو چلا دے دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے یا اللہ تو ہمیں گمرہی سے بچا تباہی